یہاں اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ عورت نے سسر اور ساس کی خدمت کرنی ہے میں انہیں کہتا ہوں کہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہیں نہیں لکھا لیکن جو اسلام میں لکھا ہے آپ اس پر عمل کر لیجی اب اسلام میں کیا لکھا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا میں کہتا تو عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا اور اگر آپ کے شوہر کو اس بات سے خوشی ملتی ہے کہ آپ ان کی ماں اور آپ ان کے والد کی خدمت کریں تو آئیتیں کہ آپ کو کر لینی چاہیے اپنے شوہر کے مقام کو دیکھتے ہوئے اب کیوں کرنی چاہیے ایک اور وجہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو اسلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوئی اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا کچھ دنوں میں نکاح ہے مجھے کوئی نصیحت فرمائی اور مجھے بتائیے کہ میرے شوہر کا مجھ پر کیا حق ہے تو ہمارے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے شوہر کے جسم میں پیپ بھی پڑ جائے اور تم اس پیپ کو اپنی زبان سے بھی چاٹو یا صاف کرو تب بھی تم اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی اب یہ کتنی بڑی حدیث ہے اگر آپ غور کریں اگر آپ غور کریں تو یہ کتنا سخت فرمان ہے عورت کے لیے کہ آپ نے اپنے شوہر سے ڈائیورٹ نہیں ہونا جو آپ کا شوہر کہے کہ آپ نے وہی کام کرنا ہے یہ اس کا حق ہے اور اسلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو یہ بھی آپ کر لیجئے تو اس طرح سے اپنی زندگی کو آپ آسان بنائیں کہ آپ اپنی اور اپنے شوہر کی زندگی ان کے والد اور اگر ان کی ماں حیات ہیں تو آپ ان کی خدمت کریں اس میں کوئی اتنا مزید نہیں ہوئی موسیقی موسیقی